سار حبیلی سے برامد ہونے والا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا جلوس کے اختتام پر ٹرافک کی بحالی کے لیے رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا خاردار تارے اور کنٹینرز کو بھی ہٹا دیا گیا جبکہ موائل فون سروس بحال ہونا شروع ہو چکی ہے کل رات سے اب تک جلوس کی سیکیورٹی کے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جان لیں گے اپنے نمائندگان سے گامشہ کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے فیاس ملک جبکہ موری گیٹ سے ہمیں جوائن کریں گے سلمان نجیب سب سے پہلے رکھ کریں گے فیاس ملکہ جو کہ گامشہ کے باہر ہی موجود ہے فیاس بتائے گا انتظامات کیسے رہے بلکل آمنا گزشتہ رات دس بجے نصار حویلی سے برامت ہونے والا یوم ایشور کا مرکزی جلوس جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے کربلا گامشہ میں آ کر اختتام پذیر ہو گیا یہ جلوس جو ہے یہ اپنے روایتی راستوں نصار حویلی سے نکل گئی یہ چونک نواب صاحب آیا چونک نواب صاحب سے یہ مسجد سیاں باب الحوائی سے دوبارہ چونک نواب صاحب میں آ کر یہ کشمیری بزار سنہری مسجد رنگ محل سوہ بزار تحصیل بزار تحصیل بزار سے یہ بزار حکیمہ اندرون بھاٹی گیٹ انچی مسجد سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ میں آ کر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر پولیس کی جانب سے شکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے سولہ ہزار سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکاروں نے جلوس کے روٹ پر شکورٹی کے پرائز سر انجام دیئے جبکہ ڈبل سواری پر بندی تھی اور موبائل پون بھی جو ہے اس کی سروس کو بھی جزبی طور پر بند رکھا گیا تھا جلوس کے راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کر ہر قسم کی عامد و رفض کے لیے بند کیا گیا تھا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ لہور پولیس کی جانب سے انٹی رائٹ فورس نے انتہائی خوبصورتی سے جلوس کے اختتام پر یہاں موجود جو زائد تھے ان کو ڈسپرس کیا یہاں سے ان کو ہٹایا سٹیپ پائی سٹیپ اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو انٹی رائٹ فورس کے یہ جوان جنہوں نے اپنا ہیلمٹ اور اس کے ساتھ چھیٹ اور جیکٹ پہن رکھی تھی انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے یہاں سے زائرین کو جو ہے منتشر کیا یہاں سے ان کو ہٹایا اور اب صورتحال یہ ہے کہ کربلا گامش شاہ کی جو سڑک ہے اس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے تمام سڑکوں سے کنٹینرز کو ہٹا کر ٹرافک کو جو ہے روان دوان کر دیا ہے موبائل پون کی سرویس جو ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال ڈی اے جی اپریشن رانہ شزاد اکبر اور سی چی پی آر لہور رائے بشیر بشیر احمد داسر جو ہے انہوں نے بھی یہاں پر سکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا تھا لہور پولیس نے انتہائی امدہ سکورٹی کے پرائز سر انجام دیئے جس کی وجہ سے یہ ایونٹ جو ہے انتہائی پورا منطلی کے سے اقتدام پذیر ہوا جی